مہمانوں کے عزاز میں آج عشائیہ دیا جائے گا اور وزیراعظم شہباز شریف اسی سلسلے میں مہمانوں کو ریسیب کر رہے ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے مہمان آ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کو ریسیب کرنے کے لیے باہیں پھیلائے کھڑے ہیں اور ان سے گلے بھی مل رہے ہیں اور ان سے مسافحہ بھی کر رہے ہیں کچھ گپ شب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی لگائے جا رہی ہے روس کا ایک بڑا وفت جو کہ اسلام آباد پہنچا ستر سے زائد لوگوں پر مشتمل یہ وفت جو اسلام آباد پہنچا رشیہ کا تو یوں رشیہ کی نمائندگی بھی یہاں پر موجود ہے اور وزیراعظم شہباز شریف تمام سربراہان مملکت اور دیگر معزز مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں ان کو عشائیہ آج دیا جائے گا شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے عزاز میں حکومت ان کے عزاز میں عشائیہ وزیراعظم شہباز شریف دے رہے ہیں اور اس شہنگائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں انعقاد یقینا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے سکسیسفل ہوا ہے اور پاکستان میں اس کا انعقاد ایک خوش آئین کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے بھی اور یہ ایک بڑی کامیابی پاکستان کے لیے گردانی جا رہی ہے ایسے میں جب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سارے ملک آگے آگے ہیں ایسے میں پاکستان کی یہ بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ تمام ممالک کے سربراہان جو پاکستان میں پہنچے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اس چیز کو ہینڈل کرنے کی اس چیز کو ہوسٹ کرنے کی کسی بھی بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور یہ ٹرسٹ ہے ان تمام ممالک کا جن کے سربراہان پاکستان میں اس وقت موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف یہاں پر مہمانوں کو ریسیف کر رہے ہیں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے ان سے گلے بھی مل رہے ہیں اور اس کے بعد مسافہ کر رہے ہیں اور کچھ گپ شب بھی کی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر ون بائی ون تمام مہمان یہاں پر آ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ایک اچھے ہوسٹ کی طور پر تمام مہمانوں کو اچھی طرح سے ریسیف کر رہے ہیں جن میں بھارتی وزیر خارجہ جیس شنکر بھی شامل ہیں جن کو اب سے کچھ در قبل وزیراعظم شہباز شریف نے ویلکم کیا ان کو ریسیو کیا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ان تمام مہمانوں کو پاکستان میں بھی خوش آمدید کہا گیا جیسے ہی تمام مہمان نور خان ایر بیس پر پہنچے ان سب کو ویلکم کیا گیا بیرو چیف اسلام آباد جعوید سمرو ہمیں جوائن کریں جعوید بتائیے کون کون سے مہمان پہنچ چکے ہیں شائعے میں آج یہ نم دیکھیں آج یہ جو شائعہ ہے ابھی اس میں بھارت کے وزیر خارجہ جیس شنکر ہیں بیلاروس کے وزیراعظم ہیں اس کے علاوہ چینی وزیراعظم جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے اور ان کے لیے یہ آج جو شائعہ رکھا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے رکھا گیا ہے اور اس سے شائعہ کا مقصد یہی ہے کہ جو ایسی او تعاون تنظیم کے جو تمام ممالک کے آج جو مہمان یہاں پہنچے ہیں ان کو جو ہے پاکستان میں جو ہے یہ دعوت دی گئی ہے اور جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے اس دعوت کے اندر جو ہے ان کا جو ہے ایسی او کے حوالے سے جو ہے گفتگو بھی کی جائے گی تاہم یہ پیورلی جو شائعہ رکھا گیا ہے وہ تمام مہمانوں کے لیے پاکستان کی جو مہمان نوازی کیسی ہے جاوید سومرو سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں اور مناظر بھی دکھا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ایسی او اجلاس میں شرکت کے لیے آئے مہمانوں کے اعزاز میں شائعہ دے رہے ہیں اور ان کو یہاں پر وزیراعظم شہباز شریف ریسیف کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے سربراہان مملکت اور دیگر وزراء بھی یہاں پر پہنچے ہیں پاکستان میں بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر آپ سے کچھ در قبل وزیراعظم شہباز شریف سے یہاں پر ملاقات کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ در قبل کے مناظر ہیں جاوید سومرو ہمارے ساتھ میرے سے موجود ہیں جاوید جائے شنکر پر خاص طور پر سب کی نظریں ہیں بھارتی وزیر خارجہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے سائیڈ لائن ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جاوید آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ بتائے گا سب کی نظریں شنگائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس پر ہیں خاص طور پر بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر جو پاکستان میں پہنچے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف نے اب سے کچھ در قبل ان کو اشائیے میں بھی ریسیو کیا ہے کل اجلاس کی سائیڈ لائنز پر حکومتی رہنماؤں سے وہدداران سے ان کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اس بات کا امکان ہے دیکھیں اس حوالے سے ہم نے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوت سے بھی یہاں پہ گفتگو کی ہے فیسلیٹیشن سینٹر کے اندر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیورلی جو ہے اسیو کی جو آج اجلاس کل ہونے جا رہا ہے وہ پیورلی جو ہے وہ ٹریڈ اکلامی اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج ہے میمبر ممالک کے اندر اس تمام تینوں ایشیوز کے اوپر جو وہ باتشیت کی جائے گی تہا ہم نے ان سے بار بار یہی پوچھا کہ کیونکہ وزیر خارجہ بھارت کے جائے شنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کی تین یہاں پر موجود ہے تو انہوں نے یہ واضح طور پر کلیر کر دیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل مومنٹ ہے یا پولیٹیکل ٹاک جو ہے سائیڈ لائن پر کوئی بھی اس قسم کی جو ملاقات ہے ان کے ساتھ تیر نہیں ہے اور جو بھی باتشیت ہوگی وہ ایسیو کانفرمز کے اجلاد سے دوران ہوگی تہا ہم ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وزیر اعظم فاؤس کے اندر دیئے جانے والے اشوائیے کے اندر وزیر خارجہ انڈین وزیر خارجہ جو ہیں یہاں پہنچے ہیں اور ان کا جو پرسپاہ کی استقبال کیا ہے وزیر اعظم شریف نے اور ان کو یہ بتایا پاکستان کی جو مہمان نوازی ہے ان کو اس کے حوالے سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیورلی یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے کوئی بھی نہیں ہوگی نہ ہی سائیڈ لائن کے حوالے سائیڈ لائن پر ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی ملاقات ہوگی یا کسی قسم کی اس کے سارا کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اچھا جاوید اس اشائیے سے متعلق بتائیے کتنے بجے کا وقت دیا گیا ہے اشائیے کا دی دیکھیں نارملی تو اشائیہ ہے وزیراعظم ہاؤس میں جو ہوتا ہے وہ تقریباً آٹھ بجے شروع کر دیا جاتا ہے تہاں چونکہ اب بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں اور یہ پاکستان کے اندر یہ بھی میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کی اندر یہ کانفرنس ہو رہا ہے پاکستان کے لیے بھی ایک مصفت پیغام جا رہا ہے دنیا کے سامنے تو یہ ابھی آٹھ بجے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ بجے یہ باقاعدہ طور پر اشائیہ شروع ہو گیا تاہم اس سے پہلے جو ہے تمام ممالک ممبر ممالک کے جو سربراہن آئے ہوئے ہیں ان کو ریسیو کرنا ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے مہمان نوازی کی جا رہی ہے میزوانی کی جا رہی ہے وزیراعظم شہبہ شریف جو ان تمام مانوں کو ریسیو کر کے اشائی کے اندر کا جو حال ہے جو پنڈال سے جایا گیا ہے ان کو لے کر جا رہا ہے جاوید اسلام آباد میں چونکہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے لیے یقینا یہ عزاز کی بات ہے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے ہمائے ناظرین کو بتائیے کیا انتظامات اسلام آباد میں اس وقت کیے گئے ہیں آنم سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے خاص طور پر ریڈ زون اور اس کے ملاقع علاقوں کے اندر باقاعدہ طور پر جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ رکھا گیا ہے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عالمی سطح کی کانفرنس ہے آج کوئے ہیں ماذا چاہتا ہوں یہ کانفرنس ہے جو ہمارے مہمان آئے ان کی سیکیورٹی کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریڈ زون ہے اور ریڈ زون کا جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر مکمل طور پر فول پروف سیکیورٹی کی گئی ہے اور ریڈ زون میں آنے کے لیے خاص اور پر اور جو سپیسلی ریٹیکشن سینٹر ایسی او کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی آنے کے لیے تمام ایوین میڈیا کے دوسرے ممالک میڈیا کے دور پر فاسس کا بندو بس کیا گیا